یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نہیں بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچیں اللہ علیہ و؛ید المرسلین محمد اللہم بس وعلا وححمد وحال والین محمد وعالی طیبین التاہرین وعنات اللہ علی آدائیم اجمعین من یومنا عادا إللائی قیام یوم الدینوا li constrained یوم الدین ام معباد وقت قال اللہ تعالی وَتَبَارَكَ فِي كِتَابِ الحَكِيمِ وَهُوَا سْتَخُ الْصَاجِقِينَ وَقَوْلَكُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعْ وَأَنَّا سَعْيَهُ سَوْفَ جُرَاح کامیابی کے لئے علم کے میدان میں مؤفق ہونے کے لئے کسی منزل تک پہنچنے کے لئے توفیقات الٰہی ہم سب کے شامل ہار وہ اس کے حصول کے لئے اور سب سے بڑی بات یہ خجت خدا امام زمانہ حجر اللہ تعالی اللہ ہم سب آپ کی رہول کی تاجین لیے مقدش عواملہ مجل کے بہوا جب نن! صلواتا معمد اللہ ہم سب اللہ ممن صلی اللہ محمد معمد عجر سغرہ نجح کی دو آیتیں ہیں آیت 39 اور 43 اور 40 آیت کا تجربہ ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس میں کوشش کی ہے انسان اللہ مات ساتھ نہیں ہے انسان کے لئے ہو جائے مطلب وہ جس کی اس میں کوشش کی اور وہ اپنی کوشش کو ایک دن دیکھے گا یعنی کوشش اس کی ملے گی اس کی محنت رنگ لائے گی درس اخلاف کا آج کا موضوع ہے منزل ذریعہ اور راستہ آپ کے ذات حوزے میں آئے ہیں یہ حوزہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی حوزہ حوزہ انمیان وفرامہ ہو یا کوئی بھی حوزہ کوئی بھی مدرسہ ہو طالب ان جو مدرسے میں آتا ہے کچھ دن رہتا ہے کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں یعنی ایک اچھے آجیں بن جاتے ہیں کچھ کامیابی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں بیچی ہی میں اپنا سفر چھوڑ دیتے ہیں تمام کر دیتے ہیں لیکن جو بھی آتا ہے حوزہ میں وہ اس یقین کے ساتھ آتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے مگر ہم دیکھتے ہیں کچھ کامیاب ہوتے ہیں کچھ کامیاب نہیں تو جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں وہ کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو ناکام رہ جاتے ہیں وہ کیوں ناکام رہ جاتے ہیں اچھے یہ بات صرف حوزہ کے لیے نہیں ہے ایسے تعلیمیتوں کے لیے نہیں آپ کے لیے نہیں ہے ہر فیلڈ میں یہ کہ کچھ کامیاب ہوتے ہیں کچھ کامیاب نہیں ہوتے ہیں تاجیر ہے کچھ تجارت میں کامیاب ہے کچھ کامیاب نہیں ہے ہر فیلڈ میں ایسا کیوں ہوں کہ کچھ انسان کامیاب ہوتے ہیں کچھ کامیاب نہیں ہوتے ہیں برحالہ ہم حوضے کی بات کریں جب ہم حوضے میں آئے ہیں آپ حوضے میں آئے ہیں تین چیزیں کامیابی کے لئے ضرور ہیں سب سے پہلے منزل کا معین کرنا یہ ضروری ہے حدف کیا ہے مقصد کیا ہے اپنے مقصد کو انسان معین کرے مثال کے طور پر ہم اپنے گھر سے نکلے تو پہلے ہم حدف کو اپنا معین کریں منزل تو معین کریں کہ ہمیں کہاں جانا ہم گھر سے نکالا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں جانا تو کبھی ادھر چلے جائیں گے کبھی ادھر چلے جائیں گے بٹکتے رہیں گے منزل تک پہنچیں گے کیوں اس جیسے منزل کو معین ہی نہیں کیا پہلے ارشو کا پھر نقش و نگار ہوں گے پہلے اچھت ہوگی تب ہی تو نقش و نگار ہوں گے چھتی نہیں تو نقش و نگار کس کے اوپر کریں گے تو سب سے پہلی بات کامیابی کے لیے یہ ہے کہ مقصد انسان اپنا معین کرے حتف انسان اپنا معین کرے منزل انسان اپنا معین کرے آئے ہیں حوزے میں تو کیا بننے کے لیے آئے ہیں فقی بننے کے لیے آئے ہیں متقلم بننا ہے ہمارا حدف دیکھیں انسان کے اندر صلاحیتیں محدود ہیں ایک انسان سب کچھ نہیں بن سکتا کہ وہی ڈاکٹر بن جائے وہی انجینئر بن جائے وہی تاجر بن جائے وہی مولانا بن جائے ایک سکتا ہے نہیں سکتا ہے اب وہ تباہ جانے دیجئے الگ الگ میڈان کی علم دیو ہے اس کے کتنے حصے ہو گئے ہیں آنکھوں کا اسپیسلسٹ الگ کان کا اسپیسلسٹ الگ اور آنکھوں میں نجانے کتنی بیماریاں ہوتی ہے ہر بیماری کا اسپیسلسٹ الگ جو تحرمی علم میکل کالیج میں ایڈویشن لیتا ہے کچھ مقدماتی تعلیم حاصل کرتا پھر اس کے بعد اپنا حدف موین کرتا مقصد موین کرتا منزل موین کرتا کہ مجھے ہزا آپوں کا ڈاکٹر بننا ہے یا مجھے کان کا یا گلے کا ڈاکٹر بننا ہے اسی طریقے جگر آپ حدران پر حدر میں آئے ہیں سب سے پہلے اپنی منزل موین کریں اپنا حدف موین کریں اپنا مقصد موین کریں کہ آپ کو کیا بننا ہے فقی بننا ہے متقلم بننا ہے خطیب بننا ہے کیا بننا ہے کس علم میں آپ کو تخصص کرنا ہے کس علم میں آپ کو قیشدی کرنا ہے کس علم میں آپ کو مہارہ حاصل کرنے اس سے قائل مقدماتی علم تو سطح پڑھنا پڑھیں گے لیکن اللہ پس کرتا لیکن حدف انسانتا موین کرے عام طور پر تاجرین حوزے میں آتا ہے اس کا کوئی حدف نہیں ہوتا عام طور پر تعلیم ایک خطیب بھی مجلس اس نے سنی بہت پسند آئی بس کہا اب تو مجھے خطیب بننا ہے اب اس کا حدف خطیب ہو کسی مشاعرے میں چلا گیا کسی شاعر کا شعر پسند آیا اور دیکھا لوگ اس کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں نہیں مجھے شاعر بننا ہے کسی کا مقالہ پسند آیا نہیں تو مجھے رائٹر بننا مصنف بننا ہے کسی عالم کو دیکھا اور مرغوب ہو گئے میں مجھے عالم بننا کیا تمرکز نہیں ہے یعنی منزل کو معین نہیں کیا حدف موین ہے سب سے پہلے ہمارا حدف ہونا چاہیے حدف موین ہے اور حدف کو معین کرنے کے لئے ضروری ہے کہ حدف آلا ہو پس حدف نہ ہو تو مصنف دور کے اوپر آپ آئے ہیں مجھے مولانا بننا ہے مولانا بننا تو کتھنا علم حاصل کرنا ہے پس ایسے ہی مجھے ہمارے استاد کے پاس علم ہے اتنے استاد جیسے علم بننا ہے استاد جیسے علم بننا ہے استاد جیسے علم بننا ہے مراجح اکرام نہیں ہمیں علم بننا ہے تو مرجے جیسے بننا ہے ایک حدف یہ ہے کہ ہمیں اپنے استاد جیسے علم بننا ہے ایک حدف یہ ہے کہ ہمیں اپنے مرجہ جیسے علم بننا ہے دونوں حدف میں کتنا فرق ہے میں ایک مثال مطاع کے بعد آپ سمجھیں کہ دونوں مقصد دونوں حدف میں کتنا فرق ہے ایک پچیس منظرہ بیس منظرہ عمالت ہے ایک شخص نے پہلے ہی سے تحقہ رکھا کہ میں تو دو منظر تک جاؤں گا اس کا علاوہ نہیں کہنا مجھے تو جس کا حدف ہی دوسری منظر تک پہنچنا ہے وہ دیسری اور چوتھی منظر پر نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اس کا مقصد ہی نہیں مہرت ہی نہیں کرے گا دو پہ پہنچ گیا تو بہت بڑی بات ہے وہ سکتا ہے ایک پر پہنچ جائے ایک پر بھی نہ پہنچ جائے دیکھیں اگر کسی کا حدف کسی کا گول اور مقصد یہ ہے منظر یہ ہے کہ نہیں مجھے آخری منظر پر پہنچنا ہے اس عمارت کی آخری منظر تک پہنچنا ہے یہ شخص اگر آخری منظر تک نہ پہنچ پائے تو کم سے کم دس بی یا بی باری منظر تک تو پہنچ پائے گا دو سے زیادہ منظر پر تو پہنچے گا یہ ہو سکتا آخری منظر تک بھی پہنچ یہ ہوتا ہے حدف انسان کا عالی ہے یا پست ہے حدف اگر پست ہوتا ہے تو انسان ارتخاب نہیں کرتا انسان ترقی نہیں کرتا حدف اگر عالی ہے تو انسان بہت زیادہ ترقی کرتا ہے حدف آپ کا عالی بنا چاہتا ہے شاعر بننا ہے تو معمولی شاعر نہیں بننا ہے اسی طریقے سے اگر عالم بننا ہے فقی بننا ہے تو عام فقی نہیں بننا ہے بلکہ ایسا فقی بننا ہے کہ زوانے میں ہمارا کوئی جواب نہ ہوں کسی طریقے تو حدف موین کریں حدف موین کرنے کے ساتھ ساتھ حدف آپ کا بلند ہونا چاہتے ہیں تاکہ اسی اعتبار سے آپ محمن کریں تو سب سے پہنے آپ منظر اپنی موین کریں حدف اپنا موین کریں کہ آپ کو کیا بننا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تاک پر علم خود اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچان پاتا ہوتا ہے جس طرح ظاہری شکل ہے اگر ہمارے پاس آئینہ نہ ہو تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہماری شکل کیسی ہے شیشے میں ہم دیکھتے ہیں تو ہماری شکل میں نظر آجاتی ہے کہ کہاں پر گندگی لگی ہے کہاں پر گندگی نہیں لگی ہے اسی طریقے سے انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں کبھی انسان کو نظر نہیں آتی مگر دوسروں کو نظر آجاتی جس طریقے سے آپ اس وقت میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں ہم اپنا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ خود اپنا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں مگر ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے انسان کی باطنی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ خود نہیں دیکھ پاتا مگر دوسرا دیکھ لیتا ہے اس وجہ اس کا جاتا ہے کہ تم اپنے لیے ایک اپنا مربی تلاش کرو کیونکہ یہ سب کامیابی کے انجیاں ہیں بڑی طریقے کیونکہ نہیں آئند ٹرول فیقی۔ بے نیاز نہیں واقعا تربیت سے تو مربی وہ بتائے گا یہ بستاق شاگر کے حوالے سے یہ کہے گا یا اس کو شاگر تمہیں نظر آ جائے کہ اس کے اندر کیا سلاحیتیں ہیں کیا آگے بڑھنے کی کیا اس کے اندر والتی کیسے یہ آگے بڑھ سکتا ہے تو سب سے پہلے پاس اپنی سلاحیت کو سکتے ہیں نہیں کیا بننے کی سلاحیت ہے وہ سکتا ہے کسی کے اندر بہت اچھا شاعر بننے کی سلاحیت ہو بہت اچھا خطیب بننے کی سلاحیت ہو وہ متوجہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کا قلم بہت اچھا نہیں لکھنے کی سلاحیت اس کے اندر بہت زیادہ ہو مگر وہ خداوت میں لگ لیا تو زائد زبادہ اس کے اندر وہ سلاحیت نہیں ہے خطیب بننے کی کوشش کرے گا مگر کامیاب نہیں ہو پائے گا یہی اگر سلم کے مجرمے آ جاتا کامیاب ہو جاتا تو آپ کے اندر جو سلاحیت ہے اس طرح یہ تو پہچھا ہے کہ آپ کیا بن سکتے ہیں اور اگر آپ خود نہیں پہچان پا رہے ہیں تو آپ کو ضرورت ایک مربی مربی آپ پستادی ہو سکتا ہے یا کوئی اور مخلص انسان ہو سکتا ہے وہ آپ کو پرکے گا چاچے گا پھر آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ کے دابت کے میجان میں جائیے کامیاب ہوگے آپ تصنیب کے میجان میں جائیے کامیاب ہوئے گا آپ تحقیق کے میجان میں جائیے کامیاب ہوئے گا اور انسان کی ایک چھکاؤ ہو بھی ہوتا ہے آپ لوگ یہاں پر آئیں تارویر میں چھکاؤ ہوئے آپ کا کسی لوگ کہاں بھی چھکاؤ گا کسی کو منتظ ممت پسند ہے منتظ پسند ہے کسی کو وہ سکتا ہے انسان میں نقوب پسند دو کسی کو انسان میں سر پسند ہو کسی کو انسان incompetع پسند ہو کسی کو انہان تفسیل پسند ہو کسی کو انہان رجات پسند ہو تو انہان تصمینا iem جو انگوں پسند ہے ہے اس میں تخصص حاصل کرنے کی پرشش کریں پہلی چیز کیا ہے منزل کا مہین کرنا اپنا ادب مہین کریں کہ ہمارا گول کیا ہے تاکہ ادھا اور دھر نہ پکٹنے پائیں اچھا تو منزل مہین کر لیا ہے ہم گھر سے نکلے ہم نے تائی کیا اپنے گھر سے نکلے تائی کیا کہ ہمیں حوزہ علیہ کو فرامات چاہنا ہے تو کیا جیسی ہم نے منزل کو اور اپنے ادب کو مہین کر لیا تو ہم حوزہ علیہ بہت جائیں گے آپ آئے اپنے وطن سے لکھنوں کے لیے آپ نے منزل مہین کر لی تو منزل مہین نہیں کرنے سے کہ آپ لکھنوں کو خوش پانے نہیں اور اس کے لیے دوسری چیزی ہے کہ آپ کا راستہ بھی صحیح ہو ہم نکلے اپنے گھر سے حوزہ علیہ وفرامات کے لیے اور ہم جا رہے ہیں دوسری طرف آپ لکھنے لکھنوں کے لیے مثال کے طور پر دہلی سے آپ لکھنے لکھنوں کے لیے ہمیں لکھنوں جانا ہے اور جا رہے ہیں آپ فریانہ کی طرف یا بلکل اپوزٹ لوگ پہنچ پائیں گے لکھنوں نہیں مقصد آپ نے تائی کر لیا منزل آپ نے تائی کر لی لیکن آپ نے صحیح راستے کے انتخاب نہیں کیا تو منزل آپ نے حدہ آپ نے تائی کر لیا کہ ہمیں فقی بننا ہے ہمیں منطقی بننا ہے ہمیں ایک اچھا عالم بننا ہمیں مرجع بننا ہے یا ہمیں بہت اچھا خطیب بننا ہے چلی حدہ آپ نے تائی کر لیا منزل مہین کر لیا لیکن راستہ بھی تو صحیح ہونا چاہیے اگر راستہ صحیح نہیں ہے تو آپ اپنے منزل تک نہیں پہوچ سکتے راستہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے اب یہ راستہ صحیح ہو اس کی کون رہنمائی کرے گا سامنے کی بات ہے ہم اپنے گھر سے نکلیں یہ ہاؤزے میں آنے کے لیے دو باتیں دنیا تو ہمیں راستے کا علم ہے یا راستے کا علم نہیں ہے اگر علم ہے تو کسی جو پوچھے گھر ہوتے ہم پہت جائیں گے اگر علم نہیں ہے تو ہم پوچھے گے گھر سے سوال کریں گے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ راستہ روپ کے پوچھتے ہیں بہیا فلا جنہا جانا کی جھدے جانا ہے سیدھے چلے جائیے اور چھوڑا آئے گا دائم ہوئیے پی بھائیں چلے جائیے تو منزل آپ نے معین کر لی کہ مجھے مثلا مرجع بننا ہے مجھے مجھے فقی بننا ہے مجھے اچھا قطیب بننا ہے یہ آپ نے معین کر لیا تو راستہ آپ کا صحیح پہ جائیں گے یا تو آپ کو خود علم ہے راستے کا کیا کہیں گے اگر نہیں علم ہے جس راستے پر آپ چل رہے ہیں آپ کو ڈاؤٹ ہے آپ کو شک ہے یہ راستہ مجھے منزل تک نہیں پہنچا پائے گا تو آپ جانکار لوگ ان سے دریافت کریں اہلے ان سے دریافت کریں پسرو احلی الزکر ان کن تمڑا تعالیموں قرآن کا حکم نہیں جانتے ہو تو اہلی الزکر سے پوچھو سوال کرو تو دوسری چیز صحیح راستے کا انتخاب جس میں اکثر لوگ کشک با کر جاتے ہیں غطی ہو جاتے ہیں منزل موین کر لیتے ہیں مگر راستہ ان کا غلط ہوتا ہے تو راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے اچھا منزل موین کر لیتے ہیں راستہ بھی صحیح ہے تو یہ پہنچ جائیں گے نہیں اب منزل پہنچنے کے لیے ہمیں وسائل چاہیے وسیلہ اس طرح آپ نے گھر سے آہوزے کے لیے نکلے پھر تو پیتل آئیں گے تو یہ بھی وسیلہ ہو گیا پہر ہمارے وسیلے بن گئے یا سائیکل سے آئیں گے یا موٹر سائیکل سے آئیں گے یا کار سے آئیں گے یا ہلیکاپٹر سے آئیں گے پیلین سے پیلین سے کیسے بھی آئیں گے تو جو پیدل آ رہا وہ بھی ایک نیک دن منزل پہ پہنچے گا اگر راستہ صحیح ہے اور جو جہاز سے آ رہا ہے پیلین سے آ رہا وہ بھی ایک نیک دن منزل کو پہنچے گا بعد دونوں میں فرق یہ ہے پیدل چلے والا دیر میں پہنچے گا اور پیلین والا جلدی پہنچ جائے گا وسیلے کا انتخاب ذریعہ اس کا انتخاب وسائل اگر نہیں ہوں گے تب بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اس کا انتخاب بھی بہت زیادہ ضرور ہے آپ حوضہ علمی آئے ہیں ایک اچھا عالم بننے کے لیے وہاں عمل عالم بننے کے لیے مجتہد بننے کے لیے آپ حوضہ علمی آئے ہیں صحیح راستے کا آپ نے انتخاب کیا یعنی یہ حوضہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے کر دی کبھی کبھی غلط راستے کا انتخاب کر دیتے ہیں جب غلط راستے کا انتخاب ہو جاتا تو انسان منزل تک نہیں پہنچا صحیح راہ کا انتخاب اب صحیح راستہ مل گیا تک راستے پر چلنا تو اس کے لیے وسائل چاہیے وسائل کی حفظ بہت زیادہ ہم آپ کب آئے ہیں حوضہ میں اور اپنی منزل کو معین کر لیا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا انتخاب بھی کر لیا ہے اور راستہ بھی صحیح ہے تو منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلے کی دیتے ہیں یہاں پر دو وسیلے ہیں ایک مادتی ہے دوسرا مانا بھی مادتی وسیلے میں کیا آتا ہے عام طور پر جو وسائل پائے جا رہے ہیں وہ ہاں پر ہونا چاہیے کتابیں موجود ہیں کتابیں نہیں تو کیا پڑھیں گے اچھے 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 موجود ہیں یہ اور جو وسائل ہیں حصول ان کے لیے جو ضروری ہے وہ پائے جائیں ان سب سے زیادہ انسان وقت لگا ہے محنت کرے جسے کہ میں نے شروع میں اس آیت کو پھوٹ کیا نقل کیا فلسان کو وہی ملے کہ اس نے پوشش کی پوشش تو کچھ نہیں ملے والا پوشش تو کچھ نہیں ملے والا پوشش تو کچھ نہیں ملے والا جو وسائل فراہم ہو گئے ہیں جو وسائل مل گئے ہیں پوشش کریں گھر سے نکلیا حضر آنے کے لیے آرام سے آ رہے ہیں چل چل کے پہتر آ رہے ہیں دوڑ کے آ رہے ہیں جلدی پہنچیں گے سائیکل سے آ رہے ہیں موٹر سائیکل سے آ رہے ہیں سوٹیٹ کیسی آ رہا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے جب آپ آ گئے ہیں منزل آپ کا عالم بننا ہے مجتحد بننا ہے صحیح راستے کا بھی آپ نے انتخاب کر دیا جب آپ چل کے آ رہے ہیں دوڑ کے آ رہے ہیں سائیکل سے آ رہے ہیں یا پلین سے آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں اب اس کا تعلق آپ کی محنت کے پر آپ کتنے محنتی ہیں کاہل تو نہیں ہیں تمبل تو نہیں ہیں تمبل یعنی کاہل کچھ لوگ ایسے سب کی بات نہیں کرنا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مزاد شیخ صلی وانا ہوتا ہے ہوای تلے بنا لیتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں اور جس کے بارے میں سوچتے ہیں وہ کم نہیں سکتے ہیں تو ان کے امکان میں نہیں ہوتا ہے ان کے صلاحیت نہیں ہوتا ہے ہوای تلے بنایا کرتے ہیں جو جو کہتے ہیں ہوای تلارے ہیں اپنے آپ کو تامیاب خطیب کی شکل میں دیکھنے لگے خواب دیکھنے لگے کوئی ایران کا یا عراق کا کہیں کا عالم آگیا اس کی عزت دیکھی اور ہم سے بڑا عالم بنیں گے اور ہوای تلے بنانے لگے اور خواب ہی میں وہ اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے دیکھیں خواب دیکھئے خواب دیکھنے کے لئے منانے کیا جا رہا ہے مگر صرف خواب ہی نہ دیکھئے اگر سوتے میں خواب دیکھئے جاگتے میں خواب کی تعبیر کو عملی جامع پہنے آج دے تب آپ تامیاب خونس کوئی سیدھی والا نہ ہو آپ نے سنا ہوگا یہ جو کے چکلہ اما نے ڈاٹے گھر سے بگایا کہ قائلوں چوروں کام نہیں کرتے ہو جاؤ کام کرو بازار میں آئے مزدوری کے لیے تیک سیڑھ جا رہا تھا جنہاں کام کرو گئے کہا ہاں پوچھا سیدھی نے کیا کام ہے گھی کا مٹکہ اسے ہمیں گھر تک پہنچا تو پہنچا تو پہنچ پیسے دس پیسے پہنچ پیسے تو زمانے میں کہا ہمیں گھر سے راضی ہو گئے ہو گئے پہنچا پہ رکھا رکھا چلیں سوچیں لگے دس پیسے ملیں گے پہ اس میں کیا کروں گا اور یہ کہ ایک ڈاٹے دیں گے جاتا ہوں گا اس انڈے کو رکھوں گا اسے بچے لکھوں گا اسے بچے دیں گے پہ اور بہت زمدہ سیدھیں جائیں گے بکری دیں گے پہ بکری برتی جائیں کی بکنیوں کو بیچ کے پھر ہنگائے لیں گے پھر گھر چھوٹا بند پر جائے گا باہر نکلیں گے اور بہت سا بڑی سے زمین لیں گے اور ایک طرف جو ہم مرمیوں کا پاک ہوگا ایک طرف بکنیوں کا ایک طرف گائے گا اور پھر ہم پڑی شاندار بڑا لیں گے اور بڑے پر بیٹھے شان سے نکلیں گے اور اس کے بعد بڑے چھوٹا پھر اپنے گھر میں تافید ہوں گے اور نئی گھر میں اور جو ہمیں برا بھلا کہتا تھا یہ تنفیل کرتا تھا وہ اکر نظر آیا تو اسے کھوکروں سے مارے گئے یہ کہہ کہ انہوں نے کھوکر ماری تو کھوکر کھا گئے گر گئے گر گئے تو مٹکا گئے آپ کو اسے کو غصہ آیا اس نے مارنے شروع کیا دن بیٹھے کتنا وہاں نقصان کر دیا تو شیخ اندی صاحب کرتے ہیں حضور آپ کا تو جی کا نقصان ہوا ہماری تو پوری فیکٹری ختم ہو گئی ہمارے تو مولی خانہ بھی چلا گیا اور سب کو چلا گیا ہمارا سے یہ کیا خیالی کلاؤں بنا خیالی کلاؤں نہ پڑتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں حدہ انسان کا بلند ہونا جو ملٹ سے خواب نہ دیکھیں اپنے خواب کو عملی جامعہ پڑھیں اس کے لئے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی اس کے لئے آپ کو محنت کرنا پڑھیں اور بہت زیادہ محنت کہنا پڑھیں گے تمہیں نقصی بہت زیادہ محنت کریں تمہارا پھر گوشتہ بھول سمجھ کریں حدف اپنا مہین کریں منزل اپنی مہین کریں صحیح راستے کا انتخاب کریں اور اس کے بعد وہ سیدھے آپ چل کے آ رہے ہیں یا آپ سواری سے آ رہے ہیں آپ کتنی محنت کر رہے ہیں جتنی آپ محنت کریں گے اتنی زیادہ آپ کامیاب وسائل ہو وسائل کے ملک جو پسنے ایک معدی وسائل دوسرا مانوی کیا یہی کامیابی کی چاہتی ہے یہی مانوی طریقہ روحانی طریقہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنا حدف خوئین کر لیتے ہیں مقصد کی مجھے بہت بڑا عالی کرنا راستہ بھی ان کا صحیح ہوتا ہے وسائل بھی ان کے پاس ہوتے مانوی تمام وسائل ہوتے ہیں مگر وہ کامیاب نہیں اپاتے موفق نہیں بڑے بڑے مراجے کی ملا بڑے بڑے مراجے کی ملا بڑے بڑے مراجے کی ملا مرجے کا واقعہ ان کے پاس ان کا دوست ہے کہ یہ بتائیے ہم اور آپ ساتھی بڑے میں آئے تھے ہم آپ سے پڑھنے میں تیز تھے ہمارا ذہن بھی تیز تھا حافظہ بھی تیز تھا سب کچھ تھا لیکن ہم اس منزل پر نہیں پہتا ہے یعنی مرجہ نہیں بن پہ آپ مرجہ بن رہے ہیں آپ کی کامیابی کراس کے اور میری کامیابی کراس کے آپ مرجہ بن رہے ہیں کہ آپ مرجہ بن رہے ہیں پھنی کی دال سبجی بوشت پھنیر کچھ نہیں کریں ہاں 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 اب ہم نے کہا چلو بتاندار سے پھنیر دال لے لیں ہم نے کہا نہیں ہاں ککی روٹے کھا رہے ہیں تم نہیں مانے تم چلے گے پھنیر لی آئے اُدھار تم نے روٹی پھنیر کے ساتھ کھائی ہم نے صرف روٹی کھائی یہ اس کا اثر تزدیع نفس معنوی سبب کامیابی کھائی جب تک یہ نہیں ہوگا انسان اگلی کر سکتے ہیں اپنے نفس کو صدھاریں اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اکثر ایزا ہوتا ہے کہ ہماری خواہشات ہم پر حکومت کرتے ہیں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کی حکومت آپ کی فائشات پر کنٹرول کریں اپنی فائشات پر ان کو اپنے قبضے میں کریں دل چاہ رہا ہے کیا دل چاہ رہا ہے مثال کے طور پر دل یہ چاہ رہا ہے ہرے بھائی جائیں یوٹیوب پر چینل دیکھیں مثال کے طور پر دل چاہ رہا ہے پڑا دوست کے پاس بیٹھ کر دپے لگائیں دل یہ چاہ رہا ہے مثال کے طور پر یہ سکتہ ہے یہ میں جائز بات لوگی بات کر رہا ہوں ہا ہے ہرام کے بات نہیں جائز بات کر رہا ہے یہ چاہ رہا ہے یہ چاہ رہا ہے یہ چاہ رہا ہے یہ چاہ رہا ہے کہ اپنی اس چاہت کو آپ قربان کریں آپ نے شاہدی واقعہ سنا ہوں امام اکماری ربان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ایک صاحب آئے ملنے کے لئے انقلاب سے پہلے ملنے کے لئے آئے آئے تو تربوس آیا امام کے پاس کٹ کے تربوس آئے نون دیکھا کہ ان کی پلے میں بھی تربوس تھا اور اگر امام کے بھی پلے میں تربوس تھا جب اس کا رنگ دوہر کو زیادہ ہی شوخ تھا اور رنگ کے اعتبار سے زائفہ ہوتا تربوس تھا آپ کو بتا ہے بہت اللہ دے ہی شوخ خلال تھا بہرحال ان کے جو کی سمجھ آیا یا ہوتا کہیں جہان نہیں کا مقصود ہو اپنا راسہ یہ کہ وہ کسی کام چندر چلے گیا آگا پھر انہ پلیٹ بلندی یعنی جو نانکونی والی تربوس کے پلیٹ کی وہ اپنی طرف کر لی اپنی ان کی آئی کر دی خیوان بھائی دیکھا تو مسکرائے کو جو لے نہیں تو انہوں نے جیسے ہی تربوس اپنے موں میں رکھتا انہوں نے ان کا مزہ ہی بھی کر گیا آئی اتنا بہت ہی نمکی ہیں اتنا آزادہ نمک مافی آفی مانگیوں کے پہر رہا اتنا نمک لوں بھائی بات یہ ہے آج صبح سے ہمارا دل تربوس کھانے کیلئے چاہ رہا تھا دل انسان کا خواہش ہے ہمارا دل تربوس کھانے کیلئے چاہ رہا تھا ہم نے اشارتاً کنایتاً اظہار نہیں کر دیا اپنی اس پواہش کا ہمارے یہ سمجھ گئی گھر والے سمجھ گئی تربوس مانگوا دیا پہتی دیا پہتی تربوس ہم نے سوچا کہ دن کی پواہش ہے نا تربوس کھائیں یعنی ذائقہ اور مزہ انہوں نے ایک مٹھی نمک ملا دیا اور کھایا کہ نفس اب مزہ چاہ جب اس حد تک اپنے نفس پر کنٹرول ہوتا ہے تب جاتے کہیں عالم مرجع بکتا ہے جس کو اپنے پاہشار کے اوپر اختیار ہوگی جو عالم نہ اپنے پاہشار کے اوپر اختیار ہوگی اب یہ ہے کہ ہم اپنے پاہشار کو کنٹرول کیسے کریں یہ معنوبی طریقے ہیں کامیاب ہونے کے لئے اس طریقے سے ہم کنٹرول کریں اپنے پاہشار کو کیسے کریں کیا تھا تسکیہ نفس اپنے نفس کو پاک کریں کیسے اپنے نفس کو پاک کریں یہ تمام توفیقات ہمارے شاملے حاضر کریں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پیٹ میں حلال غزہ پہچیں ہمارے پیٹ میں حلال غزہ پہچیں جہاں آرام غزہ پہنچی وہیں معنویت چلی جائے گی روحانیت چلی جائے گی نجس غزہ پیٹ میں پہنچی روحانیت ختم ہو جائے گی معنویت ختم ہو جائے گی اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ روزہ رکھ روزہ کا فلسفہ یہ نہیں ہے یا یوں لدین آمد کتے والے کم اس سے آمد کم آپ کتے والے لدین من قبل کو مکمل کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ اس کا مقصد کہیں کیوں گتر بہترین کا تعلق قفوی سے کیا ہے کم سے کم بارہ چودہ سودہ گھنٹے دنسان بھوکا رہتا ہے بہت جگہ تو دیس گھنٹے بھوکا رہتا ہے مزیقی گھنٹے یہ عام تاکہ اوپر یہاں پہ چودہ پندرہ گھنٹے بھوکے رہتے ہیں چودہ پندرہ گھنٹے کوئی بھی لزہ پیٹ میں نہیں پہنچتی ہو جیتا ہے آپ سمجھیں کہ تفوے کتار لوگ روزے سے کیوں آنے تسکین نفس کا جب انسان کی پیٹ پر کوئی رہی ہی پہنچے گی تو اللہ ہم حالاں اس کا نسباک ہوگا اسے بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے روزہ رکھنے کی مہ شاہبان ہے یہ مہ شاہبان کے لئے ملتا ہے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے ایسے تو ہر مہینے روزہ رکھنا مستحق ہے لیکن شاہبان کے مہینے روزہ رکھنا ہے بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاہبان کے روزے کو مہمبر رمضان کے روزے سے ملا دو اس کی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے یہ ایک معنوی طریقہ اور وسیلہ اور ذریعہ ہے مقصد تک پہنچنے کے لئے اگر آپ کو ایک کامیاب عالم بننا ہے ایک مرجع بننا ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ تسکین نفس کریں یہ وسائل معنوی وسائل اختیار ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ہم حلال غزہ کھائیں حرام غزہ نہ کھائیں کہ تین ذریعہ تسکین نفس کا پھر بھوکے رہیں اس کے اور بھی فائد ہیں جسم بھی صحیح رہے گا جسم بھی صحیح رہے گا اور جسم کے صحیح رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کا نفس اپاپ ہوگا اور آپ ایک منزل تک پہنچیں گے اپنے مقصد تک پہنچیں گے ایک اور چیز ہے کامیابی کے لیے ایک اہم پتہ کہتے ہیں وہ ذریعہ وہ ہے ہم نے کہا بہت سے لوگ آتے ہیں آنین بن جاتے ہیں مرچہ نہیں بن پاتے ہیں کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو معنوی طریقوں کو استعمال پاتے ہیں ان میں سے ایک توصل بھی ہے اس میں سے ایک توصل بھی ہے توصل کی کہاں مراد ہیں توصل سے مراد یہ ہے ایک انسان اپنے اچھی عمل کرے نیک عمل کرے یہ بھی توصل ہے جسے کہ امام علی علیہ السلام نے اللہ 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 کے لئے اس کی مخلوقات میں وسیدہ ان کا جب تک کرم نہ ہو ان کا جب تک لطف نہ ہو اس وقت تک انسان موافق نہیں ہو سکتا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ ان کو وسیلہ کرانے کیا مقصد یا ایسا کام کرے وہ خود خوش ہو کے دعا دے دیں آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں خوش ہو کے دعائیں دیتے نہیں دیتے اپنے زبانے کی مام کو خوش کریں ان میں معصومین علیہ السلام کو خوش کریں ان کی نظر کرم اگر آپ کے اوپر پڑ جائے گی آپ ہنڈر پرچن کامیاب ہو جائیں گے اور اگر واقع میں ان کی نظر کرم پڑ دے تو منظر تک پڑ جائیں گے میں واقعی دوپر آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں لطف کرم اتنی زبان ہے یہ واقعہ ذکر کیا گیا نا جب اشرف نے کالب علم تھا پریشان تھا لیشارہ ایک دن حرم امیر المومنی علیہ السلام میں آیا اور سجاوٹ دیکھی گومباد دروازے اور ان کی سب دیکھیں تو کہنے لگاتے ہیں مولا یہ تمام چیزہ آپ کے پاس آپ ضرورت بھی نہیں ان کی ہم غریب ہے فقیر ہے کھانے کلالے پڑ میں چاہتے ہیں مارا اس طرح کہت کے اچھلا ہے رات کا پاپ نے اس کے مولائی کائنات کو دیکھا کہ مولائی کائنات آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ اگر تمہیں آرام والی زندگی چاہیے عائش و آرام والی زندگی چاہیے تو یہاں نہیں ملے گی اندوستان بہدر آباد چلے گا یہ ہمارے جوار میں رہنا ہے تو یہی روٹی ہو پڑی مون مون پڑی جانے ہماری دوان میں چپی روٹی ملے گی اگر ہمارے پاس رہنا ہے وہاں جب وہاں جب جانا تو فلا حاکم ہے اس کے پاس سے لے جانا اور جائے اس سے ملاقات ہو تو اس سے بس اتنا کہتے ہیں نا وہ آسمان روت کار آفتاب کنت کہ وہ آسمان پر جاتا ہے اور سورج والا کام کرتا ہے وہ آسمان روت کار آفتاب کنت آسمان پر جاتا ہے اور سورج والا کام کرتا ہے وہ یہ کہنا تمہارا سارا کام ہو جائے پھر اس یہاں کھولی بلغرہ جتنے درخت سفر ماندھا پرزہ اوڈا لے کے اندوستان آیا حدر آباد آیا اس حاکم کے گھر دکھا گیا اوہ جو حاکم نکلا تو جیسے ہوتے ہیں حاکم کو دیکھا ہوتا پورا کہا با آسمان روت کار آفتاب کنت آسمان کر جاتا ہے سورج والا کام کرتا ہے سورج کام کیا گھر گھر روشنی پہ جانا ہے ایسے ہوتے ہیں سنا فوراں سے اپنے غلاموں کو نوکروں کو گلایا گاپ کی جو پھلا محل خالی ہے اس میں اس کو لے جاؤ اور اس کو نحلہ دھلاو آرام شکر کرتا ہے دو تین ہی تا خوب مہمان نوازی ہوئی سفر کی تکان اتری اپنے غلاموں کو بلایا تمام شہر والوں کو بلایا علماء کو بڑے بڑے سرداروں کو رئیسوں کو بلایا اور اس کے بعد آپ کو بوا رہیے گا میری دو بیٹیاں میں تو سب سے خوبصورت والا بیٹی ہے اس کا آپ جو ہے ہم اس طائل پر انسکر کر رہے ہیں جو دنے جب سے آیا ہے اپنی آجی طولت پیسے دے ہیں علماء سکھا آپ کو بھٹی کے اور یہ بچارہ پریشان ہے علماء نے اپنے پڑھ دیا جب آپ تو خیرہ ہو گیا ہم اسے تو فاپ دیکھ رہا ہوں یہ دیکھے کیسا فاپ میں جب محسوس ہوتا جب آپ میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا لیکن جب آغد ہو گیا نکاح ہو گیا آگے تھوڑا سے اس پر اندر حمت آئی اور بھی اپنے اپنے سسر جی سے پوچھا حاکم سے یہ پورا محجرہ کیا ہے میں نجب سے یہاں تک آیا اور آپ نے اپنے دعمال بنا گیا اور آدھی جہدان کیوں سے پیدھی آخر سے ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ چند سال بن گئے میں نے ایک نسرا کہا تھا اس نیت کے ساتھ کہا تھا کہ اگر اس کا دوسرا لگ جائے گا دوسرا شیر مکبر ہو جائے گا ہماری شفاعت کا نجات بن جائے گا یہ ہمارا شیر ہے لیکن دوسرا کوئی لگا نہ پایا ہم نے ایران کے شورات پارسی زبان کے شورات انتی کا حضرت کیا ہندوستان پارسی زبان کے شورات انتی کا حضرت کیا کوئی بھی ایساً نسرا نے لگا پایا جو ہماری پسل کے مقابل ہو گیا تو میں نے نیت کی کہ جو بھی دوسرا مصرہ لگائے گا میں اپنے بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا اور اپنے حالی جاتا لگا آپ بتائیے تو آپ کا پہلا مصرہ کیا تھا جو آپ نے کہا تھا کیونکہ پہلا مصرہ یہ تھا نظر بزرہ نظرِ لطف اگر ابو تراب ایک ذرے کو نگاہِ لطف سے دیکھنے اگر ابو تراب ایک ذرے کو نگاہِ لطف سے دیکھنے اب یہ ہم نے کہہ دیا تھا دوسرا جو سمن میں نہیں آ رہا تھا تب دوسرا کیا اس سے بہتر تو کوئی مصرہ ہوئی نہیں سکتا اگر نگاہِ لطف ابو تراب کی امام علی کے ذرے کو پر پڑ جائے با آسمان رووت گارِ آفتاب کو نگاہِ تو ذرہ ذرہ نہیں رہے گا آسمان پر پہنچ جائے گا اور وہ کام کرے گا جو سورج کام ذرہ یہ ہے نظرِ لطف تو جب تک یہ نظرِ لطف آپ کو نہیں ملے گی آپ ذرہ رہیں گے آفتاب نہیں کر سکتے ہیں اگر علم کا آفتاب بن کر چمکنا چاہتے ہیں تو بہت کے در پر آئیں جس طرح توسل کریں ان سے مدد مانگیں انشاءاللہ کامیابی ملکی فروردگاہ آپ کے واسعہ محمد وعالی محمد کا جتنے بھی کلاب ہیں اس حوالے میں دیگر مدالے ہیں سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے حصولِ علمِ جو حقاوٹیں ہوں ان حقاوٹوں کو دور فرمائے فروردگاہ ہم سب کو اسی توفیق دے کہ ہم علم حاصل کرنے سے پہلے تذکیئن نفس کریں نفس کو پاک کریں اور میرے اللہ یہ دعا ہے محمد وعالی محمد کا واسعہ شابان وعظیم مہینہ ہے اس کی حرمت کا واسطہ دنیا میں جہاں گئے ہیں لے بہتے چاہنے والے ہیں سب کی جان و مال عزت و عابو کے حفاظت فرمائے ہیں ہمارے دشمنوں کو نشت و نابود فرمائے ہیں ظالموں کو شر سے امت مسلمہ کو نچاہت دیں حرمائے اسلام کی حفاظت فرمائے ہیں جو ہم تعبیر فرمائے ہیں فرمائے ہو دلorro ر موسیقی بنlerini غریف دلringe موسیقی